بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ناظرین کرام آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ البکرہ اس کے رکوع نمبر پانچ اس کے اہم مباحث پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے یہ پانچمہ رکوع آیت نمبر چالیس سے لے کے آیت نمبر چالیس پر مشتمل ہے اس رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے آگے کئی رکوع میں تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کے احوال ان کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں میں اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر بنی اسرائیل کا کرنا چاہوں گا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادوں میں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول کے طور پر مبوث ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لکب اسرائیل ہے بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد قرآن مجید میں جا بجا بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا ذکر اس رکوع میں اور اگلے رکوعوں میں اللہ رب العزت نے جو اتنی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے اہل علم نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں ایک بات تو یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا تھا چار ہزار سال تک نبوت ان کے درمیان وجود رہی انبیاء علیہ السلام کی دانش اور ان کی حکمت سے یہ فیضیاب ہوتے رہے اس لیے یہ بڑے صاحب علم لوگ تھے عرب کے معاشرے میں جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری ہوئی تھی یہاں بھی یہودیوں کا ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا اور لوگ علمی لحاظ سے ان کے علم و فضل کی وجہ سے ان کی بڑی قدر کرتے تھے حضور کی تشریف آبری کے بعد بھی بہت سارے قبیلے یا بہت سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معاملے میں یہودی کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور اگر یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے چونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور وہ کتاب کے ماننے والے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے اس لیے اللہ ربو لزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلایا ہے انہیں تلقین فرمائی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان حضور سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں مسلسل جنجوڑا گیا ہے اور ان کی اصلاح اور ہدایت کی طرف توجہ فرمائی گئی ہے اور اس کا مقصد یہ بھی تھا اور ظاہر ہے اگر وہ ایمان لے آتے تو بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان کے رستے کھل جاتے اس کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکاری ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے یہ مال یہ دولت اور اپنی سیاسی جو ان کا قد کاٹ ہے اس کو بچانے کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکاری ہیں اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے اور ان کی صلاح کے حوالے سے ان کی رہنمائی فرمائی ہے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی ہے بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں فرمائی جس کا اگلے رکوع میں تسلسل کے ساتھ ذکر ہے ان پر سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ اپنے انبیاء ان کے درمیان بھیجے اور ان کو فیرون کے چنگل سے نجات عطا فرمایا اگر یہ اس کا شر اور اس کے اقتدار میں رہتے تو جس طرح سے وہ ان کی ان کی نسل کشی کر رہا تھا ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ ان کی نسلیں ہی ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے اور یہ بات بتلا کہ ان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نامات کیے ہیں یہ کسی خاندانی اشتحقاق کا نتیجہ نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ ہم فلا خاندان کی ہیں اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ساب کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے تو فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے نعمت تم پر کی ہے اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات رشاد فرمائی کہ تم میرے ساتھ کیے ہوئے احد کو پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے احد کو پورا کروں گا ویسے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے اور سارے لوگ اس کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کیے ہوئے احد کا کوئی پابند نہیں ہے یہ لکھ بات ہے کہ اس نے تیہ فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ شریعت کے احکام کی پاسداری تھی جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان لے کے آئے تھے اور اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کو بجا لانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نے حاصل ہو جائے گی یہ کامیاب ہو جائیں گے اور خاص طور پر ان سے جس بات کا مطالبہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے درمیان تشریف لائیں تو یہ ان پر ایمان لائیں اور ان کا دست و بازو بنیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرے رسول تمہارے درمیان تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے اور سارے نبی اپنی امتوں کو یہ بات بتاتے چلے آئے تھے تو بنی اسرائیل کو بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی اور یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو احد تم نے کیا ہے اس احد کو پورا کرو اور اس احد سے روح گردانی نہ کرو پھر اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ایک آیت میں کہ وَعِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور دوسری جگہ فرمایا اگلی آیت میں کہ وَعِيَّا يَفَتَّقُونَ تم میری ہی حیبت اور میرا ہی روب تم پر تاری ہونا چاہیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے بنی اسرائیل کے علماء اور رہبان یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہو سکتا ہے جو اتنی فالوئنگ ہمیں حاصل ہے ہمیں اس سے ہاتھ دونا پڑ جائیں حکومت اور اقتدار اور عزت اور جو توفے اتحائف جو مال جو منصب جو دولت ہمیں حاصل ہے ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو لوگوں سے نہ ڈرو یہ مال یہ دولت یہ عہدے یہ منصب یہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہیں اور اگر میں بندوں کو نوازنے پہ آج ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے محروم نہیں کر سکتی تو تم لوگوں سے نہ ڈرو پھر اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام نازل فرمایا ہے قرآن مجید کی صورت میں تم سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو تمہیں اس کو ماننا چاہیے اقرار کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس آئی تورات کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام تھا ہاں جو تحریفات انہوں نے کر دیں قرآن مجید نے اس کو الگ کر کے واضح کر دیا تو ان سے کہا گیا کہ تم کفر کی طرف پیش قدمی نہ کرو بلکہ اس حق کو قبول کر لو اور چھوٹے چھوٹے اغراض اور مقاصد کے لیے اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو اللہ کی آیات کو نہ بیچو کہ تم وقتی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات ان کا حلیہ بگاڑ کے کہیں ان کی تعویل کر کے کہیں ان میں تحریف کر کے جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ بعض اوقات وہ آیات کو سرے سے بدل دیتے بعض اوقات وہ سرے سے تو نہ بدلتے لیکن اس کا مطلب اس کا مفہوم اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے کرتے کہ بلکل معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا تو وہ دونوں کام کرتے اللہ ربو لزت نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہ ہی تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کرو اور نہ ہی تم حق کو چھپانے کی کوشش کرو اور خاص طور پر فرمایا مان تم تعالیٰ مو تم جانتے بھی ہو اگر تمہیں نہ پتا ہو پھر تو کسی بندے کو مارجن دیا جا سکتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہے لیکن جب تمہیں پتا بھی ہے اس بات کا تو جانتے بوچھتے تم اس حقیقت سے نظریں نہ چراؤ اور اس حقیقت کا انکار نہ کرو اور اس حرکت سے باز آ جاؤ اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جا بجا تمہاری کتابوں میں نشانیاں اور علامتیں اور تفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان میں رد و بدل کر کے اپنی آخرت برباط نہ کرو پھر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکاة دو جس طرح ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل نے بڑی حد تک یہ نماز قائم کرنا اس کو عملاں گویا کہلے ایک طرح سے معتل کر دیا تھا وہ جو نظام وہ جو نظم تھا کہ اللہ کے ہر نبی جس بات کی تعلیم دیتے آئے انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا اسے پسے پشٹ ڈال دیا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلاة کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو اچھا یہ زکاة کا معاملہ بھی انہوں نے عجیب کر دیا تھا اس طرح سے کہ یہ زکاة تو لوگوں سے وصول کرتے لیکن انہوں نے زکاة کے حق دار غربہ مساکین معاشرے کے کمزور طبقات کو زکاة دینے کی وجہے انہوں نے خود اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لیا کہ ان کے علماء ان کے مشائخ ان کے رہبان نے زکاة کا اور مالی صدقات کا مصرف اپنے آپ کو بنا لیا اور وہ خود ان سے مال بٹوڑتے اور اس طرح سے مال اینٹتے تو اللہ رب العزت نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا ورکاؤ مار راکین تم رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ بھی ایک بیماری تھی کہ یہ ایک تو باقی لوگوں کو لوگوں کی نسبت اپنے آپ کو آل اور برطر سمجھتے تھے دوسرا ان کے علماء اور ان کے رہبان یہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی بڑی شیع ہیں اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تم الگ اپنی شناخت بنانے کی بجائے جو لوگوں کے ساتھ مل کے نماز ادا کرو اور ان کے ساتھ مل کے اجتماعیت کے ساتھ نماز ادا کرو اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ بھی سبق یاد دلایا کہ تم پڑے لکھے لوگ ہو تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود تم بھول جاتے ہو اس نیکی کو جو اللہ تعالی نے جس کا تمہیں حکم دیا ہے تمہارے کہنے پہ لوگوں کو فائدہ ہو بھی جائے لیکن اگر تم اس پیغام کو خود نہیں اپناوگے تو ظاہر ہے تمہیں فائدہ تو نہیں ہوگا اس لیے تم اللہ تعالی کے ان احکام کو نظرانداز نہ کرو اور تم اپنے آپ کو نہ بھولو جس طرح سے تم لوگوں کو تلقین کرتے ہو اسی طرح سے تم خود بھی اللہ تعالی کی اس کتاب پر اور اس کے احکام پر عمل کرو اور جب بندہ عمل سے خالی ہوتا ہے تو اس کی نصیحتیں وہ بھی بے وزن اور بے وقت ہو کے رہ جاتی ہیں بنی اسرائیل میں یہ بیماریاں برسوں سے تھیں اس خرابی کا یہ شکار تھے تو اللہ ربو العزت نے ایک نسخہ انہیں بتلایا کہ جو ان بیماریوں کا علاج ہے اور وہ کیا ہے کہ وستعین و بسبر و السلات کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ تعالی کی مدد چاہو صبر کیا ہے صبر کا مطلب ویسے تو ہے ضبط نفس اپنے آپ پر قابو اور کنٹرول لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی کے وعدوں پر کامل یقین اور ایمان اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ ہر صورت پورے ہونے والے ہیں اس راہ میں راہ حق میں چلتے ہوئے اگر کوئی مشکلات آتی ہیں کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو ان کی وجہ سے تم راہ حق کو نہ چھوڑ دو اس کا نام صبر ہے تو اللہ ربو العزت نے صبر کی تلقین فرمائی دوسری بات فرمائی کہ نماز اس کا احتمام کرو اس لیے کہ نماز بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جوڑتی ہے کہ بندہ جب کبھی لڑکھڑانے لگتا ہے راہ حق پہ چلتے ہوئے تو یہ نماز اس کو قوت دیتی ہے اور اس کو طاقت دیتی ہے اور حق پر کھڑے ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ ربو العزت نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی بیماری کا علاج اس طرح سے کرو کہ شبر کا دامن بھی تھامے رکھو اور اسی طرح نماز کا بھی احتمام کرو اور فرمایا کہ یہ نماز جو ہے نا جی یہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا ان کے علاوہ آجزی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ باقی لوگوں پر بڑی بھاری ہے لیکن جو اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنے والے ہیں جو گڑ گڑانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے اور اس مالک کی عظمت اور حیبت جن کے دلوں میں ہے ان کے لئے نماز کی ادایگی کوئی مشکل نہیں ہے وہ راتوں کو اٹھ کے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور انہوں نے اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے جب بندے کو یہ یقین ہے کہ میں نے اپنے خالق کے پاس جانا ہے اپنے مالک کے پاس حاضر ہونا ہے تو پھر ظاہر ہے بندے کے لئے اللہ کے ساتھ ملنا اس کے احکام کو پورا کرنا اس کو باننا اور نماز کی مشکت برداشت کرنا یا راہ حق میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا یہ اس کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لئے اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ بتلایا کہ تم جو لوگ اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں ان کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے احباب بنیادی طور پر تو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا لیکن یاد رکھئے جو احکام اس میں بنی اسرائیل کو دیئے گئے ہیں ان کا تعلق صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں ہے اس کے مخاطب ہم بھی ہیں یعنی اللہ رب العزت نے اگر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں بھی یہی حکم قرآن نے بار بار دیا ہے ان کو زکاة کا حکم دیا ہے تو ہمیں بھی بار بار یہی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے انہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں اور شریعت کی پاسداری کا پابند کیا گیا ہے تو ہم بیس بات کے پابند ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم صاحب علم لوگ اللہ کی احکام کو نہ بدلو اور دنیوی اغراض کے لئے اللہ کی احکام کو تبدیل نہ کرو تو ہم بیس کے مخاطب ہیں اسی طرح اگر ان سے کہا گیا ہے کہ تم جانتے بوچھتے ایک بات کو سمڑتے ہوئے لوگوں کو تلقین کرتے ہو اور اپنی تم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو ظاہر ہے اس کے مخاطب ہم بھی ہیں اہل ایمان بھی ہیں تو بنیادی طور پر اگرچہ اس کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں لیکن ان ساری باتیں اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم سب کو اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق اور حمد نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین